چلیں گے ملتان جاور پی ٹی آئی رہنما شامیمود قریشی پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو اگر الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی ٹو ون سیون میں رینجز کو تائنات کیا جا رہا ہے تو یہ اچھا فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں اس سے لو ان اوڈر سیچویشن بہتر ہو سکتی ہے اور اس بہتر سیچویشن میں ووٹر جو ہے وہ اعتماد سے بھار نکلے گا اور اپنے ووٹ کستعمال کرے گا سر دورو اس قبل آپ پہ ایک بیان نے بڑا متنازع ہوا اور ہر کسی نے اس کو ڈیفرنٹ آئنگل سے پیش کی دورو اس کا الیکشن کے حوالے سے اس پر اصدر کیا کہنا ساں دیکھئے وہ میں نے بیان اس کی میں نے وضاحت بھی کر دی تھی اور اوپیسلی کچھ چینل ہیں جو سرکار کی بولی بولتے ہیں مجھ نہیں معلوم آپ کس چینل صاحب کا تعلق ہے ایئر وائس ہے بہرحال آپ نہیں آپ حقائق بتاتے ہیں کچھ چینل ہیں جو سرکار کی بولی بولتے ہیں نو پرابلم وہ ہوتا ہے اور انہوں نے اس کو ایک خاص رنگ دیا میں نے وضاحت کر دی شاہد جی فرمائے گے کہ اگر زمنی الیکشن کرکر سے اور نیوٹرل طریقے سے ہو جاتے ہیں اللہ کرے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دو ہزار تیس میں ہی الیکشن ہو جانا الیکشن ہے دیکھئے زمنی الیکشن ہوں اور اچھے محول میں بھی ہوں مسئلہ کا حل نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی معیشت جو ہے وہ دن بہ دن بگڑتی جا رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ کے فوراں بعد وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ پچاس روپے کی جو لیوی لگائی ہے یہ اپنے ابھی اس پر عمل درامت نہیں کرنا اور کل رات پندر روپے پیٹرل کی قیمت بڑھا دی گئی تو یہ قوم کے ساتھ ایک مزاق کر رہے ہیں قوم کو گمراہ کر رہے ہیں ان کے ہاتھ سے چیز نکٹ چکی ہے اکانومی ٹینک کر رہی ہے ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے مہندائی کا طوفان آ چکا ہے بے یقینی کی صورتحال ہے اور اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں واحد حل ہماری نظر میں ہے شفاف الیکشنز شفاف الیکشنز کے بغیر ملک جس طرف جا رہا ہے میں حالات بگڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں سمجھتے ہوئے نہیں دیکھ رہا یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور شفاف الیکشنز کے لیے بوم کو تیار کریں اور وقت ضائع نہ کریں ہر دن پریشانی میں اضافہ کر رہا ہے لوگوں کی اور ملک کی مجھے شاہدر ابھی جو ہیں آپ نے بتایا ہے معیشتر بڑی کمزور جلدی ہے تو اس حق دل دی باپسی کی بھی بڑی باتیں ہوئی ہیں کچھ کو لائے جائے اور وہ جو ہیں معیشتر پر بھی کچھ نہیں کر سکیں گے پہلے میں نے سوال یہ ہے کہ کیا ان کی شہ سمل گئی ہے وہ تو بیمار تھے اور بیمار ہو کے لاچار ہو کر مجھ سے باہر گئے تھے آج حکومت بحال ہوئی ہے تو بیماری بھی بہال ختم ہو گئی ہے صحت بحال ہو گئی ہے تو یہ بیماری تھی بہانہ تھا پہلے تو یہ قوم پوچھنا چاہتی ہے سر بولانا فضل ایمان صاحب سکرین سے غائب ہے آپ سمجھتے ہیں کہ مہگائی اس قدر بڑھ رہی ہے ان کا بھی کوئی نہیں دیکھئے بولانا فضل ایمان صاحب نے غالباً میں نے کئی خبر دیکھی انہیں نے پی ڈی ایم کے جلاس خواہش کی ہے کہ پی ڈی ایم کا جلاس بلایا جائے ان کی اپنی جماعت کے اندر اس وقت بے چینی ہے ان کی جماعت کے لوگ ان کی شورا کے لوگ کہہ رہے ہیں حکومت نے ربا کے کیس میں جو فیصلہ کیا ہے وہ ہمارے بالکل سوچ کے برقس ہیں اور ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی نمبر ایک نمبر دو ان کی اپنے سندھ کے چپٹر کے صدر کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کھل نم کھلا بلدیاتی الیکشن میں دھانجلی کیا یہ کون کہہ رہے ہیں حکومتی حدیف کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی حکومت کے جو حلیف ہیں وہ کہہ رہے ہیں سندھ میں ڈراما تھا ناٹک تھا تھانجلی ہوئی ہے سرکاری مشینری پوری طرح استعمال ہوئی ہے لوگوں کو اٹھایا ملتان میں رانوہ پی ٹی آئی شاہ محمد قریشی پریس کانفرنس کرے